رب نوفر لی و لی والدی و للمومنین یوم يطوم الحساب آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکته يصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اماندار لوگ بیٹھے ہو سارے امانداری دے نال محبت دے نال با آواز بلان درود پاک حضور دی بارگاہ دے اندر السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ سیدی یا مقین قلوب المومنین میرے قابل عزت آزرین زی اتشام بزرگو دوستو نوجوانو دعا ہے کہ جس مدفونہ ماستے تسی تے میں سب با وضوعوں کے حضور دے وسیلے دے نال اللہ کریم دے پاک بھر دے اندر حاضر ہویاں اللہ آئی دے دن دے صدق مدفونہ دی بخشی فرما کے جنت الفردوس دے اندر اللہ مقام اتافہ عزیز آنے گرامی قدر چاند منٹان دے ویچ میرا دل کر دے کہ اے پتہ کر لیتا جائے کہ اجڑے ختم دیوانے یا فاتحہ دا احتمام کرنے یا اے دا فائدہ کی بس بڑی جلدی کو دس تکندرہ منٹ دے اندر میں باتے وے کے اے دکھلاوا مقصد نہیں اچھا کھانا پک جائے اکھا لینا جنہوں نہ ملے او شکوا کرنا شروع کر دے وے جنہوں تھوڑا ملے او بھی راضی نہ ہووے اے مقصد نہیں مقصد دے وے کے بہانے دے نال کسے نہ کسے بہانے دے نال کسے نہ کسے طریقے دے نال مرن والے نو کچھ پڑھ کے حضور دے وسیلے نال مقصد آجائے تاکہ اللہ پاک میرے کریم نبی اور اپنے پاک کلام دے وسیلے دے نال جدو مرن والے دی بخشی فرما دین دے تے جدو مرن والا بخشی آجائے اندے او اندہ تے قبر دے وے چھے دنیا چھڑ چکے ہیں او اتھے التجا کر رہے ہیں کہ مالکہ جنہ لوگا نے میری بخشش واسطے انہ اے تمام کیتا ہے تو انہ دی بھی بخشی فرما دے صرف اے نہیں گالے اور کوئی نہیں دوسری گالے وے کے جڑا جائز کم ہوندہ ہے نا جی جائز او دے واسطے دلیل منگن دی لوڑنی اندی تے نا دین دی لوڑنی میں کچھ میرے سجنہ دے پرانے ساتھیاں دے چیرے نظر آئے نے مصروف آدمیاں میں بھی لا کوئی نہیں آجر یہ مسئیبت اندی ہے نا ختمہ دے سمجھا جانا ہے بھی مولوی بھی لے اندی نے تے جلدی چھڑ دے نہیں اور علاہ تے کونی جے لیکن بجائے وے کے دوستان دے چیرے وے کے تے فیرے تے جتنا اتمام ہے اے صرف راز بھائی نے کروایا تے سواستے کروایا کہ ذکر رسول ہوئے بکشش واسطے میرے نبی دے ذکر تو وڈا ذکر کوئی نہیں جڑا مرن والے نو بکشا جائے تے جڑا حضور تو دور ہو جاوے نا نبی پاک تو دور ہوئے کدی قرآن سارا او دے کفن دے بھی لکھ دیتا جائے اللہ او دی بکشش نہیں کردا تے دی دل دے وے جزہر آدھا بابا وسطہ ہوئے او دی اولاد کوئی نہ ہوئے شادی اس کوئی نہ کیتی ہوئے او داتا ساب بھی ہونا اولاد کوئی نہیں ہندی پر اللہ بے نیاز قرآن پڑھن والے آنو چاو بھی گھنٹے آج کسے بیلے بھی چوپ نہیں کرن دیندہ کیوں کہ اونا نے بسم اللہ جلال اونا نے حضور دی نسبت نال زندگی گزاری ہے حضور دی نسبت نالی اونا نے موت لوں قبول کیتے ہیں تے اللہ نے تو نبی دا پیار لے کے مر جا تو زندہ بھی رویں گا پھر بھی زندہ یعنی زمین دے ہوتی ہوویں گا پھر بھی تو عزت دار ہے تو عظمت والا تیری نہیں موڑا گا تے جے زمین دے ویچ بھی چلا جائیں گا جتنی مخلوق میرے کلو ڈائریکٹ منگن والی ہے کسے لو اتا نہیں کرن گا اللہ پھر کی کریں گا فرمایا مصطفیٰ دا پیار لے کے قبر دے ویچ بڑھ جا تیری قبر تے جنا دیا مرادہ نہیں پیا پوریاں دیا اونا نو پی جاں گا اور تیرا وسیلہ پیش کرن گے میں اونا دے ارادے بھی پورے کر لان گا اونا دیا مشکلہ بھی آسان کر چھڑاں گا تے میں راضی بھی ہو جاں گا انجھے توجہو تھوڑی جی ہووے تے ارام نال گل کر لیے ارام نال لینا زور نامی لاما تے گل لے چی بڑا زور مالک تے فضلنا اچھا جیڑا حضور دا پیار لے کے مر جائے او دے فوت ہونتو بعد کوئی ان دی قبر تے ٹور جائے داتا صاحب ہون بابا جی سرکار ہون میرے کریم لاج پال بالا پیر سرکار ہون بابا فرید الدین گنج شکر ہون پیر میرے علی شاہ ہووے توڑا کی خیالے اجیڑا ہونا دی درگاہ تے ٹور جائے منت بان چھڑے او خالی نہیں رہن دین دے جس محبوب دے غلامہ دا وسیلہ اللہ نہیں موردہ قرآن چکے دس کھاں او دے اپنے وسیلے دی کتری اہمیت ہوگی دی باہر گائج تھوڑا جا ٹرینڈ بدلیے میں حیران آ اسی پڑھنوالیاں بھی ایک وکری راہ کٹ لیے تے سانوے کوئی نہیں پتا ہوں دا ہے تے کھلو کے بھئی یہ ریکارڈ ہو رہے ہیں تے کتھے کتھے جانا ہے تے سنن والے ساڑھے نالو نڑینوے فیصد سے آنے ہوں دے میں نو پتا جے نہ گلان دا توجہ رکھنا حضور علیہ السلام دے غلاموں جس محبوب دے غلام دا وسیلہ اللہ نہیں ٹال دا اچھا بھئی شاہ جان بادشاہ گزرے آئے مغل بادشاہ دلی دے ویچنا جی مسجد دے مسجد اے بادشاہ مسجد نالو کی دے وڈی مسجد انہیں بنوائی بڑا خرچہ ہویا بڑا وقت لگا وسیلہ یاد رہے بڑا وقت لگا تے جدو انہیں افتتا کی تانا سر دا ٹائم سی تیو او تھے جنابی حالی مسجد بن گئے یہ مسجد بن گئے یہ افتتا پہ اندھے ایک مجذوب سی کلندر او دا تو گزر ہو یا انہیں اگہ تے کیے اگہ جی اے مسجد تعمیر ہو یہ دا افتتا پہ کر دینے ہو بھی اندر تشریف لیا گیا اونا نگاہ ماری ہونا کیا پیسہ تے بڑا لائیا سو مینا تو بھی بڑی ہو یہ پر بعد بخت یہ دا قبلہ روکھی درست نہیں اے بے کھو نا جی ہے جنہیں صفہ پہنیاں دے نا قبلہ روکھیں جے اے قبلہ روکھیں جے جنہیں صفہ بچھی آنے ہیں جے یہ دا مطلب ہے کہ قبلہ روکھنوں بیکھنا پہنا دیوار نہیں بیکھنے پہنا انہیں کہا دا قبلہ روکھ ڈینگا قبلہ روکھ ڈینگا ہے بندیاں نے جا کے دونوں پتا ہے بندیاں بندیاں دے بندے دھکے نال چاپ لو سو جاندے اپنی واقفیت کرنا لیتے وہ بھی بڑے سیانے اندے نے وہ گلہ اپنے کام دی سن چڑھ دینے تا گائشہ کوئی نہیں پہنگے پتا ہے تو انہوں سارے انہوں لاؤ جناب بندے ہو دے کول باج کے گئے انہوں نے کہا جیو ملانگ جڑا ہے اوہ فلانا مجذوب اوہ نوی گل پہ کرتا ہے انہیں کہا اوہ کی آنڈ ہے انہیں کہا جی قبلہ روکھ درستی نہیں ہو سکے لے ہو انہوں میرے کول اوہ مجذوب صاحب انہوں جدھو لے جایا گیا تو بادشاکیندہ کی پیان ہے انہیں کہا جو تو سنے آئے وہ ہی پیان ہو وہ تخت سکندری پر تھوکتے نہیں ہیں بستر لگا ہو جن کا سرکار کی گلی میں حارو رفید گذر رہا سینا میں نے کاری کر کے داد نہ دیا جی تھوڑی میرے باندے اے چنگا بھلا ذمہ دار بندہ جی تے سبحان اللہ کو میری کیوں کہا آیا جنہیں سبحان اللہ داد دے رہے ہو اے داد تے حضور دی بارگاہ جا رہے گی اچھا بھئی اپنا نماز پڑھئیے تے بندے ملے جی تے سارے ہاں سلام لے لگیا سبحان اللہ کیا بندہ ویسے میں وہ ہی نہیں بولو دا سی کسے نہیں نا آکھیا ان کے ہوں پہ آن دیو کیوں کہ میں حضور دا ذکر کر رہے ہاں اے دا مطلب ہے کہ بندے نو سبحان اللہ نہیں ذکر مصطفیٰ واسطے اللہ دی عظمت تے اچھا گزارش کر رہے ہاں انہیں کہا پیر دا حل کی یہ انہیں کہا کٹ ڈالے جیڑا نکل دی انہیں کہا پیسہ لان دی کوئی ٹینشن نہیں وقت تا رولا ہے ہو سکتا ہے زندگی وفا کرے کہ نہ کرے تے اگے بڑی مدت لگی یہ میں انہوں شہید کرا دوبارہ بڑھ ماما ٹینشن ہوں پا چھڑی انہیں کہا میں پھر ایک علاج دسنا اگے دا سو نے کہا راوی دے کنارے ایک نبی دا غلام دوبیاں دا کم کر دے عبدالحقیم دا نائی او دے کو لگا جا جے اگر او من کے آنا او نظر بیچہ کیتی تے سدھی ہو جائے گی جڑے سبان اللہ نہیں پیان دے او بھی دلدہ کی بلا سدھا کرو تھوڑا جا سدھی ہو جائے گی سدھی جاؤ تے بھگ جا نال بندے لے لے کھوڑے آتے سوار ہو کے راوی دے کنارے کنارے جدو پہنچے آنا تے آپ راوی دے کنارے کپڑے دھو رہے سن تو بیاں دا کم کر دے سن جنہا سٹیشن ہے کھانے وال تو وہ تے آپ کا کپڑے دھو رہے ہیں تے جا کے ملیا کہن لگا جی عبدالحکیم دوں ملنا ہے فرمایا میں ہی ہاں تے توں کو انہیں کہن لگا میں بادشاہ آمان انہاں فرمایا جلدی کر گل کر کی آنکھ نے انہاں کیا میں بادشاہ تیرے تیرے سر کو نہیں ہویا انہاں فرمایا جی بادشاہ آمان دی میں چاپلوس ہی کرنی ہوں دی تے انہوں نائمی دنیا دے کسے تختے لوڑ انہیں جڑائے دے سوا دے نا فقیری یہ چھو امیری یہ چھو نہیں گال کر کیوے آئے ہیں اوزہ کیا جی وہ مسجد بنوائیے تے اوزہ کی بلا روخ ڈینگا ہے تیو بڑی محنت بھی ہوئی ہے بڑا وقت بھی صرف ہویا ہے پریشانہ کہ دوبارہ زنگی وفا کرے کے نہ کرے دل دکھا ایسی کہ اپنی زنگی یہ چنو آباد بکھا کیبلا روخ ڈینگا ہو گیا ہے آپ فرمایا تے پھر میں کی کرنی بیٹھے رویہ ہے میں کی کرنی اکھے سرکار تو ہڈا شورہ سن کے آیا شورہ سن کے آیا کہ تسی دعا چا کرو نا تسیدھی ہو جائے گی فرمایا میرا شورہ نہیں میری شورت ہے ہی اس واسطے کہ میری گل دے وچ کبلی والے دی گلامی نہ پٹھا ہے اوہ سرکار کمبل پہ دھوندے سن کمبل اوہ کمبل نہ دھو گے تے جدو نچوڑیا نا بابا تے نال کی تی ہوں اوہ بات شاند ہے ایک ہی کتا جے فرما دے نے جا سدھی ہو گئی جڑا بندہ بول سکتا ہے بولے تھوڑا جا جا سدھی ہو گئی اوہ سرکار دلیل ہے فرمایا تھوڑا جا مروڑا زیادہ دے بیٹھا تے تریڈ پہ گئی یہ اوہ نو باندھ کرن دی کوئی نہیں لوڑ کیامت دی کر کوئی نہیں ہونا چلو اے وی فقیر دی کیامت تے نشانی پھیرا بے گی اوہ میں نو رب انیس سو نڈین میں چوتھے لے گیا میں اکھا نالویک کے آیا فقیر دی نشانی اجے کھلو تی یہ تے جیدہ غلام بیٹھا کی دے ہووے تے سیکڑا ہزارہ ملہ تے تقدیر بدل کے رکھ دے دے یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا اس یوس محبوب دا کلمہ پڑھ دے ہیں جیڑا نبی ساڑھی تکلیم پرداشتی نہیں کرتا حضور پرداشتی گناہ گار جیڑے بھی کیا پرداشت نہیں کرتے میں عرض کرنا میرائی دی راتیں حالانکہ جیڑا بھی تو اڑا کوئی یار ہووے نا تے اوہ کسے اوہ دے دار آپ نے تو وڑے اوہ دے دار دے اگے بیٹھا ہووے تے تُس ہی اوہ دے پیچھے ماراں میں چلی گیا ان لڑائیاں میں کی تھی گیا ان پینا دا بائی کاٹ بھی ہویا ہووے تے کمال تے ہووے اروج تے ہووے تے ملاقات دا پتا ہووے تے تنو وہ نال لے کے جاوے بھی اسلام آباد ملاقات ہو نہیں ہیں تے تُس ہی اپنے منڈے دی فائل انہوں پھڑائی ہووے بیارے نے کرنا ہے تے ایک ہوگی اجاٹا اندھے نے کھوگی مرواج چھے ڈیسین کرا لے جدو پھر پروٹوکول ملے آن دے نا تُس ہی یقین کرے آجے ذاتی تجربے دی گل پیا کرنا انہوں پتا بھی اندھے بندہ نالے فائل بھی انہوں نے نالا اپنے جناب علی انہوں پھڑائی اندھی یہ سیکٹری نو او گل نہیں کردہ او گل نہیں کردہ جان بجھ کے نہیں کردہ بار آوے تے بندے نو ناخیش اندھی بھی ملاقات ہی کی ہوئے ناخیش اے سوچ اندھی بھی دیر زیادہ کیوں لگی او ایک ہی گل پچھ دے سر کی بڑیا میرے کام دا او یار او دا موڑ نہیں سی ٹھیک او دا موڑ نہیں سی ٹھیک تے کرال آنگے تُو پریشان نہ ہو جنہیں نال ہاروے لے رہی نینہ او تیرے نالے کار کردہ واہ کملی والیہ تیری نالین تو ساڑے جیسے لا تعداد کتے قربان میرائی دی راتی اللہ دی نال ہم کلام ہوئے تے التجاہ پیا کردہ میری گناہگار امت بخش مار لو بارو باری جنہیں مارنا ہے نعرہ مار لو اچھی واضنا سبحان اللہ محبت دا ازارے اچھی گالے اچھی گالے میں راضی ہوں یہاں کہ بچیاں دے ویچ نو جوانا دے ویچے نعرے لاندہ شوق دا ہے نا اے نعرے لاندہ کھڑکا دڑکا راندہ تو محبت بدی یہ اے گوھر رکھنا جی میں دو چار منٹے گل مکوانا چاہ رہے ہیں حضور گئے لیں تشریف لے کے ارس کیتی میرے اللہ بخشے نا نو دین ایاز نے فرمایا بنا کے نہیں پیش کر دا نتیجہ دینا فرمایا محبوبہ جتنے گناہگار نے نا چو تھا عیسیٰ جڑا انہوں نے بخش دیا انہیں تھے پنجابی ذرا گل کر کے بچیاں نو سمجھانا چاہنا دناوہ بندیاں نو پتا ہے اے جدو کم پورا لینا ہووے نا تے دنیا دار بندہ ہووے کسے تے بھووے تے بھاگ جائے اوہ آکھے بھی بھاگ جائے انتو جیڑی آکھ ہی ہے چلو کوئی تیری مان لیے یہ تے کوئی میری مان لیا اگو وہ پتا جا کیاں دا ابھی جی تیرے کول جے تا کوئی ہووے کمی تے موڑتے میں بھاگ جانا بھی یہ ہے یہ نے جو گا جدو اختیار تیرے کولے تے مکیوے جاما وہ نے سمجھ آئیا میرے کریم نبی نے عرض کی تھی گفور اور رحیم ہے چوتہ عیسیٰ بخشنا ہے باقیان دا کی بنے گا مکیوے جاما بخشا کے جاماں گا عدی بخشی کریم فرما عرض کرتے نے تیری میربانی لیکن ہور کرمکار فرمایا تین نیسے بخش عرض کی تھی مالکہ تھوڑی جی اور میربانی اللہ کرے ساڑھے ورگے ویوں نہ دے ویچویوں نے اور میربانی فرما جہاں میرے کریم نے بار بار التجاہ کی تھی دا فرمایا عبیبہ تو اسی اور گل کوئی نہیں کی تھی امت تا فکر کر دے ہو کنہ فکر ماند ہے میرا نبی عرض کی تھی مالکہ میری امت افضل بھی ہے ساری امتہ نہ لو میں سارے رسولان تو افضل تے سردار بڑھائی گناہ بھی یہ نہ دے ذمہ بہتے نے کار کرم ہے فرمایا عبیبہ خوشی دال تشریف لے جا کوج پردارین دے کوج اینج نانا ہوئے سارے بے فکر ہو جا رہے سونیا مقام محمودہ مقام محمودہ وارث بنایا میں تہیدوں جمیں آکھیں گا ہو میں ہی کار لما گے جمیں آکھیں گا ہو میں ہی کار لما گے پریشان نہ ہو رہا ہے غام نہ کر رہا ہے لاو جنابی علی سواد پیدا ہو گیا غام نہ کر رہا ہے حضور مسجد دے اندر جلوان کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک یعودی شکار کر کے لنگیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے قریم نے فرمایا اس بندے نو کی گالے نو پوچھو سواد لے آجے ذرا گال دا اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ نے پوچھا اندر آ گیا تے کہن لگا جی کلمہ تے پڑھا نو دل کر دا ہے پر میجیاں کچھ شرطانے میریاں کینے بولو تھوڑا جا ایدہ مطلب ہے کہ شرط جدوں میں لاندہ ہے منکر ہی لاندہ ہے مننن والا شرط نہیں لاندہ شرط جدوں میں لائے گا منکر ہی لائے گا حضور نے فرمایا کی گالے توجہو کی گالے دا سے میں لگا جی اے میرے جھولے دے وچھے میں شکار کر کے لاندہ ہے تے پہلی گلتے اے وے کہ اے فرماو کا والا وچھ کیئے اے جھلا سی نا انہوں اس گلتا نہیں سی پتا کنکریاں ابو جہل اپنی مرضی دیاں لے کے آیا سی تے میری موٹھج کیئے پوچھے پیا تے سرکار فرمایا ہے آپ ہی بول کے تینو دس سن اے دا مطلب ہے وے کہ منکر دے آتھے چووے کنکری لے کے بھی مرضی نہ لائے تے جدو نبی پاک دے سامنے آ جائے نا اللہ نے او دے مقدر چہدیت لکھی ہووے کنکری ہووے تاوی بول پہن دیئے پتھر ہوں تاوی بول پہن دے نے بول پہن دے نے ہے منکر دے آتھے چھوے ہے دشمن دے آتھے وے چھوے میرے کریم نے فرمایا دشمن دی کنکری ہوکے دشمن دے آتھے چھوکے مصفاد حق چھو بولیئے حضور نے فرمایا اے سنگوے سنگو انہیں بار کر دی کہنے لگا جی میں انہوں مننا تا میری آخری شرط کی اخی زندہ ہو جائے اے آخر سنگوے چھوے جان ہے سی تے نے ماری نے پہلے جان رہ چکی ہے کسے پتھر نو آئی تاں کتر دیاں پتر ویاندیاں بیکھیا ہوگئے آسکرین کھاندہ ہوگی کوئی کچھ بھی نہیں پتھر ہیں تو جنو بے کہ پتھر بول پہن دے نے سنگوہ دی کی جورت سی زندہ نہ ہوگی توفل آجائے جو ملکو میرے قریم نے اینج کر کے نظر کی تھی نا اینج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے تو ویکھا جو منظر بڑا پیار ہے اینج کر کے بیٹا میرے الویکھو اینج کر کے سنگو نے سیر چکیا تو اسی منظر نہیں نا سینے لیاندہ گڑی نو بھین دیو گڑی نو تے میں چھڑنا ہے تے پھر جانا جینا آچے رہا تے رونو کر رکھو میں مکان لگا اینج کر کے سیر چکیا اینج جدوں نے چکیا نا سیر سیابی بھی ایران تیو یہودی بھی ایران بھین ہیں سنگو بول پئی سنگو سنگو بول پئی ارز کر دیئے لاج پالا اپنی زبان دے ویچے نبی اور نوان دے کوئی بھی کسے زبان اچ بولی تیو سمجھ لوے میرا نبی سردار ہے ارز کر دیئے لاج پالا میری کی جرت ہے آپ تی بارگاہ اچھازر ہو کے ماں زندہ نہ ہو ماں آپ تے میدانے مائشر دے ویچے جدو ہر کی سر اپنی جان دی پڑی ہوئے گی ہر کوئی نفسی 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 میری جان میری جان میری جان جتے ہر کوئی اپنی جان دی فکر کرے گا سونیا جدو توانی میدانے مائشر چامت ہو رہی ہے میری کی جرت زندہ نہ ہونی میدانے مائشر بھی جاگ مک جاگ مک جاگ مک جاگ مک کر لگ پھوے گا اے جنہیں بندے نے مہمان داد دے رہے ہیں میرے اپنے بھی میں نو داد دے سبان اللہ خوچی مولا بھی تانو سلامت رکھے تھے ہمیشہ آباد رو اچھا میدانے مائشر چھے تیان نال سن لو حضرت ابراہیم چالی ازار نبیان تجد نے داتا نے لیکن اے نہیں عرض کرنگے اللہ میری ماں بڑیان تکلیفہ برداج کی اتنی نہیں ہوتی جان دی خیر اے نہیں کرنگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیری ماں تے بلیم لگے نہیں تیو دی جان دی خیر ہوگے اپنی جان اپنی جان دی بنی ہوگے گی خدا دی قسمیں جتے انجال چل مچی ہو نہیں ہے نا میرے نبی سجدے دیوچو سیر چکنگے جدو حضور چکنگے حضور چکنگے اے میرے عزیز نے تقریف تو لیٹ ہوئے نہیں تے توجہ رکھے آجے لاجراب سیر جدو حضور چکنگے تے فرمانگے امتی امتی سارے آنو اپنا غام بول جائے گا تے ویکھنگے کونے اے ڈی وڈی مسئیبت زدہ ٹائم دے ویچے جڑا اپنی خیر نہیں پیا منگ دا امت دی خیر پیا منگ دا میرے نبی واسطے ممبر آئے گا کی آئے گا جی ممبر آئے گا تے حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرنگے حضور اے دے تے جلوہ گری فرماؤ اے دون میرے لو ایکھنا تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تے تشریف نہیں رکھتے گے میرے کریم آئے جکر کے آتے مزیمہ داری نال گال پیا کرنا تے ان جگری گال سوچے جے جڑے بندیاں دینے نبی رو گائب ہے کے نہیں اے ساریاں گلنا کنے تے نو دسیانے حضور آتھ رکھنگے اور فرما رہے ہیں سیابانو آتھ میں اس واسطے رکھنے آنگا بینا میں اس واسطے نہیں کہ میرے امتی گناہگار پھسے ہوئے نے میرے امتی پھسے ہوئے نے جے میں دے تے بے گیا تے میں نو لے کے جنت ہی نہ چلا جائے ہاتھ رکھ چھڑاں گا ممبر بھی پابند ہوئے گا اللہ فرمایے گا محبوبہ چال جنت دے اندر میں عرض کرانگا مالکہ میرے امتی بڑے گناہگار نے تے میں ان آدھا حساب کتاب کروا کے جاوانگا آخری لفظ بول رہے ہیں ذرا تیانہ سنو میں ان آدھا حساب کتاب کروا کے جاوانگا اللہ فرمایے گا حبیبہ تُسی تشریف لے جو میں حساب آپ لما حضور عرض کریں گے مالکہ مالکہ اے بڑے گناہگار نے اینا تیریاں نام فرمانیاں کیتیا نے اینا نو تیرے تو شرم آئے گی وڈائیں وڈائیں میں ان آدھا آپ لینا حساب تُسی غور جو کوئی نہیں کیتا تھے صرف پہم ہی ویندے رہ گئے ہو میں ان آدھا آپ میں یقین کرو اینا دیچاک جدوں میں کیا نا دیگر علی ختم ہویا تھے رجی عدو بھی نہیں اینا کیا کیتیا تگری کیتیا تیون ویغلو میں ڈیڑھ گھنٹا آگے تھکیاں تھے پھر بول رہے ہیں اینا دی قدر واسطے پھر سن لو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کرنگے مالکہ نرمینا لمانگہ سونیا گالجو تیرے نال کیتیے میں نرمینا لمانگا نرمینا میرے کریم رو فرحیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کرنگے میرے اللہ اے مجرم نے باہ میں نرمینا لمانگا ہوئے گالر مدییت تماکی میں سنا ہوا باہ میں نرمینا لمانگا اے باقی جتنے مجرمین نے نا جتنے ظالم نے اے نا دے سامنے جدو اے نا دا حساب ہوئے گا اے اسی کی پہ کرنے آتے کریم دی کرم نوازی ویک جدو اے نا دا حساب ہوئے گا اے نا دے عیب تے جرم آنگے سامنے اے نا دے سامنے شرمندہ آنگے تیو سوچنگے بھی یہ تا اشرف امت سان سارے ہاں دی صدار امت سان تے نا دا بھی یہ حالے اللہ فرمایے گا محبوبہ اے نا نو تیرے کلو بھی تے شرم آوے گی نا تے میں نہیں جاندہ سونیا اے تیرے کلو بھی شرمان یا تو اے نا دی ٹینشن لمے حبیبہ تُو تشریف لے جا میں سا بھی آپ لماں گا لماں گا بھی نرمی نال پر دے ویچ لماں گا کسے اور نو پتا بھی نہیں لکن دے مانگا زرف دے ویکھو میرے کریم دا میرے اللہ دی اطا دے ویکھو مصطفیٰ دا وسیلہ تے اللہ نہیں مور دا قرآن دا واسطہ ہی مانے جا تو بھی حضور دا وسیلہ تے پیشکار آخری لفظہ نا جی اے ریزلٹ تیار ہویا ہو بے میڈل دا ہو بے میٹرک دا ہو بے ایف اے دا ہو بے اگر کڑی کلاس ہندی کیونکہ میں تھے سکول پڑھے آیا یا نہیں بی اے جڑا تیرہ پڑھے آؤ چودہ انہوں کی یہاں دے نہیں بی اے اے جڑا سولان پڑھے آؤوے اے ایم ایم اے اے صرف ایم اے اچھا ایم اے ایک ایلل بیوی ہندہ ہے اے دا میں مخفف بڑا سونا کر دیا ہے اے بزرگ کوئی میرے امراض بیٹھے نہیں میں انہوں نہ نل کرانگا گل اے تھکرن والی نہیں بڑا سونا ملکہ اے دا مخفف کر دیا ہے ایلل بی دا اچھا اے سارے بندے جڑے نے اے جنابی علی جنہیں بھی امتیان دیتا ہوئے لائک ترین ہوئے انہیں اگر سارے سکول بلکہ زیلہ جر ہے دویدن اپنا قراص کیتی ہوئے فست آیا ہوئے انہوں اپنے آپ کے مان ہوئے اوہ ویکھے روز بھی ریزلٹ کدوں ہونا ہے انہوں اوہ سے دینی ریزلٹ ہونا ہوئے تھی اوہ سوچے بے میک ماں وزیر دا تعلیم ہے میک ماں وزیر دا تعلیم ہے تو آڑی توجہ تو میں صدقے جاؤں نماز اندیدہ جی در مو توڑا ہو دری میرا اللہ ہو اکبر اوہ میک ماں تعلیم دا وزیر ہے جیڑا شفقت محمود ہے اوہ دے نال بندے دا ہوئے تنک ہے تیو آکے جی میں چلنے ہیں تیو انہوں نے ایک اشاریہ دا رولا ہے نکتہ لگنال سو بٹا سو آ جانگے جا کے پووے ہوتے تے بے جانے تیو انہوں آکھاں جناب ہے مونڈا بڑا لے کے تی ریزلٹ آؤٹھون والے ایک اشاریہ دا رولا ہے کدیو اشاریہ لگ جائنا نکتہ ایک نمبر بھی نہیں کٹ دا فول بٹا فول ہے اوہی آکھے گا وزیر میں ضرور آنپا ریزلٹ ان تیار ہو گیا ہے تو اسی چار دن پہ لے دسنا سی اوہ پھر اگو عسان جتان لگ پہ فلان جگہ تے بھی میں نو لیٹر وجہ تیرے مخالفانیں فلان جگہ تے بھی میں تیرا کھاڑا نہیں چھڑیا تے انہوں نے انجن آنا کار اوہ آکھے گا چاچا جی کوئی اور کا میں دیتے ہو دسو نتیجہ تیار ہو گیا انہوں نے آج ریزلٹ آؤٹھ ہونا ہے میں کی کراں اور تیری نالین تو ظاہرہ دے بابا کائنات وارا نتیجہ تیار ہو گیا ہے جنتی لکھے گہنے کنے جنتیں جانے ہیں دوزگی لکھے گہنے کنے دوزہ کے جانے ہیں میرے کریم نبی ظلفِ واللہ لکا کے چہرے تو التجا کرن کے مالکہ جڈے بھی گزرے دے جڈے بھی مجرم نے اے نا دے گناہ والنا ایک میری نصبت علو بیک نے کلباتیں میرا پڑھ دے دے کوئی بکھائے تے سہی نتیجہ تیار ہویا کوئی بدلال میں جب میرے نبی التجا کرن گے اللہ فرمائے گا سونیا مقام محمود دا وارث تو میں جو تُس ہی آکھ ہوگے وہ ہی ہوتا جاوے گا آجے تے تاجے شفاعت دے میم پہ رکھنے ہیں لیکن ٹائم میں جد ہے میں عرض کرا کہ جڑا ایڈا کریم ہے جنہوں ایڈا ساڑا فکر ہے اون دے آکھے لگ کیسی کی پہ کرنے ہیں ساڑھی یاری ہے تے ادھے دشونا نا تے پھر نیٹ تے دے چھڑ دینے ہیں پتہ کرے آجے فلانے مولانا نو فون کتاب یہ اس بندے دا تے پتہ کرے آجے نا مذہب کی تُو انہا ساں دی پیا دینے ہیں پھر پوچھ گا پھر میں نبی دے مخالف نو دی دے کے تے اینج نہیں ہوں مسئلہ حل ہونا ایتھے جدو صفائی ہووے گی تُو نعرہ نام ہی لایا مدینہ علیہ تیری قبر چاپے آ جائے گا تو خدا رہا بیان ہو گیا ہے چندہ بنگنا ہے تاڑے کلو دور دور ہوایا ہو جیتھے انہیں رپیئے پریجے کوئی میں نو دینے لگیاں تو انہوں کی پیا ہوں دے ان ذرا سیر چاہو بندے پیڑے پین لگ پینے ان سیر چاہیا جائے ان میں منگن لگا میں زور تھوڑا لائے پاڑے جو کوئی بندہ لائے کھائے نہ اٹھے میں اپنے زور دی قیمت منگن لگا جناب کوئلو ختم فیر ہونا ہے اون میں نو دینے ہی جیتے ختم میں پڑنا ہے او دی قیمت واسطے جی میں نو اللہ رسول دی رضا علیہ پنج بھی لے دی نماز چاہیے دی اچھا سبحان اللہ کیا نماز دا سواب مل جاندہ اچھا سبحان اللہ فرمایا جے چاہ مل جاندہ سواب نماز پڑن دا میں چندہ منگیا ہے ممبر تے کھلو کے منگیا ہے اور کیمرے دیں آنکھا میں سامنے منگیا ہے تا انہوں پتہ ہے بوڑ لگا ہوندہ ہے بار خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے تب انتہ سامائے میری ضرورت تیری جے پوری نہیں کر سکتی میں تیرے کلو چندہ منگیا جے نا نبی ساڈلی یہ نا فکر مند ہو گیا ہے نا وہ دے نماز سے نے کر بلا دے تیران دی بستی بارش اچھ بھی نہیں چھڑی تو بھی پڑ نماز نبی فرما دے نماز میری آنکھا نہیں تھنڈے کے بادہ کر دے ہو دو کو بندے بول لے باقیان دا کی پروگرام ہے نماز پڑھشو پڑھشو یا پڑھسو جنازہ علی یا عیدہ نہیں پوچھ لینا چاہیے ساریاں جنیاں ہے اچھا پھر تاجت تو شروع ہونا سبحان اللہ جس نبی نے ساڑھے واسطے رابنو منایا ہے پھر سانوی تے کوئی کرنا چاہیے دے نا خدا دے ہی ہاتھ کھڑے نہیں دلتا ارادتا جڑا ہے اللہ رسول بہتر جانے دوسرے نمبر سے داڑی شریف کو بندے وعدہ کر دے نے رکھندا جنہ دی ہے اللہ انہ دی قبول فرمایا تے جنہ دی نہیں تھوڑا جا کرو کھائی کچھ بھی نہیں اندہ جڑے پرنی گیا ان دوبارہ کی دے پرنی نا چاہیے تے جنہ دو آجے ہے انہ دو انشاءاللہ مالک سونا رشتہ دے سی ارادہ کر لو امچندے دے تا اور تے پاڑے کھولو نبی پاک دی سنت منگی یہ تے اللہ دا فرق اللہ بے نیاز دی بارگاہ دے اندر دعائے حضور دے غلاموں سنت جڑی یہ نا سنت ہے ایک خبر دے وے جان چھڑا جائے تے جڑے بندے آن دے نمازی اور فلانا بھی بڑا نمازی سی اور فلانے انہوں بھی میں جاننا تے انہوں بھی میں جاننا اللہ دیا بندی آئے اللہ دا کرزے تے رہے دے ادا کیتی جائیں جنہا ادا کیتی جائیں گا کبرٹ نہیں پوچھا میں نے اس ممبر دی قسم میں میں اپنے آپ انہوں اچھا خواہ کے راضی دی اندہ میں تُسیہاں کو دو منٹ تقریق کر لیا بس بڑا چنگا کی تاجے میں نے اس گل نال بھی خوشی نہیں میرے صرف تے قرآن لیا کے رکھے اے جیڑے ٹکے دی تے نہیں میں نے انہوں نے نال بھی خوشی نہیں کیونکہ میرا ایک ایسی ہستی نال تلکے میں نے جدوں بھی لوڑ پون دی یہ ممبر کیمرے دی موجودگی دے سامنے پیانا اللہ نے کسی دا موتاج نہیں ہون دی تا میں نے خوشی یہ ویکی ہے تبلیغ جیڑی یہ اے ویڈیو جنی جائے گی لوگ سننگے کیا کہنے آکھن گئے دے ڈال جاننی چھٹنی میرے کولو بندے ٹائم لینگے تے رپیہ بھی دینگے ویلہ بھی دینگے لیکن جانے میں نہیں چھڑانی جدوں قبر جانا سب تو پہلے گا لے پوچھی جاننگے ہوئے تیرے ملک دے ویڈے کو بادشاہ بھی بنیا تے پائن سال بعد ایکسپیر ہو گیا کوئی وزیر بنیا ایکسپیر ہو گیا ہر چودرات دی ہر عزت دی ایک لیمٹے تینوں اس تو وڈی عزت کیڑی چاہی دی سی مردے دامتی کرتے انو محبوب دا ممبر دیتے ہیں ہوتے کھڑو کے نیرے رپیہ ہی کرتے کار چھڑے نہیں یا کسے انو کوئی عمل دیوی تعلیم دیتے ہیں خدا رہا اے میرے اتھانو بے مکن آلے بندے انو صادقے خطاب نہ کروا مکن آلے بندے کو لوں نبی دی نا تنا سنجڑا تیرے نبی دا ذکر مکائی کلو تا اتھانو کی دسے گا خدا رہا میار پسند بند بزار پسند نہ بند تو ساڑے مسلک دا بیڑا اسے طرح غرق اندہ جا رہے ہیں ہی تے کھلو کے کوچھ پہ آنے یہاں تے کرنے کوچھ جا اور خدا دیا بندے ایسے ایسے بندے موجود نے قابل نبی دے غلام جنہ انو تو پانی میں نہ پوچھے اتھانو حضور دا ذکر سنا کے تیرائے پہن گے لیکن اگو اگو بدبخت دیڑا ہوگی مجھا گا دا نانی لیندہ میرے کلو تور تشریف لیا ٹیم لین واسطے تو میں اگو بدبختی میں اتھانو اپنے بار اویلی تھی ہوں تو میں دارشاہ رپیہ گڑاما او نا آکھا جی علامہ آبا صاحب میں مل دا ہے میں آکھا جی بسم اللہ وہ انجھ کر کے انجھ ویک کی جاؤں میں آخر مجبور میں آکھا جی خیر ہوگی اے دوڑے علاقے دی اگل کر رہے ہیں نانی لینہ کیوں کہ اوپر اچھا میں آکھا جی اکم کرو کہ ٹیم چاہی دس کدھون دا فلانی جگ پروگرام بہت بڑا ہوں میں آکھا جناب ٹھیک کی لگ ہوگی میں آکھا جی جو پوجپہ وہ دے دے آج اگر نہیں فیر بھی انہاں بڑے بڑے نام گنے چھوٹے تھے لانتے مسید اکھلوتاں باوزو جمیدہ دین ختم دی محفلے پتہ نہیں مائیر انتا پڑے انہیں اصال سواب کرنے لی تسی میں آذر ہیں انہوں کسے کرنا میں یہ کہ نہیں یہ اللہ جاندہ ہے کہ یہ ان والا ہے تو جو رکھنا گل بندے انہوں سچی کرنی چاہی دی انہاں کیا بھی اسی تے انہوں سنیاں کونی نہ سنیاں تے ذرا کوئی تقریر مل جائے گی میں انہوں انہوں آکھا کہا فلاں وہ جد انہوں لے کے گئے انہوں میں انہوں فون کیتا انہوں آکھا گل لے وے کہ خطیب تو بڑا اچھے ہیں پر پیسے ہنڈی گل کر میں کہا یار ضرورتان بندے دیا نے تے انہوں میں مہمو ہوں جدو میں بول پہنا ہے پاوے میں روپیہ بھی مقالعہ مقاتلے آئے تے تسی بے انہوں آکھا نہیں تے ساڑی انجمن نہیں من دی انجمن انجمن بھی کری کسے نو منیاں سی دی بابا جی انجمن ہوئے تے مانے جائے ایڈی سو کی چاند بندے کال سمجھے اوزا کے انجمن نہیں من دی میں کہا ہویا کہ یو نہ کہا مولوی انہوں آکھو رپیہ جڑے منگدہ ہے نا مقاوے ساڑے نالہ سی پہلے دینے آسانو فکر تا ہوئے نا میں کہا فرضے موال میں مقالعہ نہ ہونا کہا جی پیسے لے کے آواتے تے موضوع تے انہوں آپ دس آنگے بھی ہوتے بیان کی کرنے میں کہا میں انہوں پک لائے گئے اے تو سے یا کہنا ابھی سعود دے خلاف نہیں ہوتے بولنا کیوں کہ ساڑے بزرگاں وڈیاں نراض ہو جانا جنہا ساری عمر سعود دا کم کی تا کوریاں ضرور نہیں پرے نہ دے ویچ مزی تو چوری دے خلاف گل نہیں کرنی کی کرنی تو حضور دا ذکر سنانا ہے نعرے لگن تے سبان اللہ ہو گئے تے میں اکھا جی یو جا کم ہے میں نو نہ کسے دس یا تے نہ میں کرنا پھر میں کئی باری اس پاس سے گیاں انہاں فرمایا سواد آ گیا ہے کی میں ہونے پروگرام دے تو ہونے ہیں میں آکھا جی میں انشاءاللہ تعالی جو میرے اللہ نو منظور ہویا تے آمان کا قدیم گزارش یہ ہے کہ ساڑے پیندے ساڑے ملک دے ویچے اینج دا نظام چل گیا جیڑا بندہ کھال نہیں پٹ دا بندے اتبار ہی نہیں دے جیڑے بندے نو کاغذ دیں دے نوکری واسطے اول تا بندے دا پتر لب نہیں کونی جیڑا فیس بھی لیلہ میربانی کرے جی لب گیا تو آکھے بھی پتر پریشان نہ ہو جیسا لات پیا گیا تیرا میرا باد ہے انہیں جیڑا گھر جا کے گل کرنی ہیں سارے جنگیاں روٹی کھاندیاں پر چھڑ گیا اس کوئی نہیں کرنا جی اس کرنا ہوندہ تو اس پیسے بھی تاکھنے ہیں کوئی گل دل لگی میرے عزیزو مر جانا ہے ایک دن خدا رہا کوشش کر لیے کی پتہ ہے باب خادم رزوی نے تھوڑے دے عرصے لئے نبیب دے نادہ اوقا دیتا ہے پہ ریکھ لاؤ آج بھی ہونا دی کمر بھی زندہ 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 یا رسول آنکھو یا رسول اللہ اچھا ایک گل دیاننا سنے آنے اے جیڑا سیالکوٹ دفانے ہویا بابی ران نعرہ لوایا تو میں تیر کر دیا ہوں اے سیالکوٹ جیڑا ہویا جلسہ لیاقت توجہ فرمایا جی اوہ جیڑے باہ دے چکے کیونکہ اپنے سمجھ ہر گل دی پیچھے ہی ہوں دی یہ جیسا بیڑا بوڑ لیں اوہ جی انجو ہے انجو ہے انہاں بندے کمیں پھڑے نے ویڈیو ویک کے یوٹیو دونہ کے لئے بندے بڑے شوق نال دیندے رہنے فتح دی گل دے رہے ہیں تھے انہاں بندے پھڑ لینے اے ویسی اے ویسی اے دا مطلب ہے ویڈیو بندی یہ جیڑا بندہ کوئی عمل کرے ویڈیو بڑھے تو بندہ پھڑے آ جاندہ ہے نا ایک کیمرے نینہ بھی فعول ہو جانا ہے اوہی فعول ہو جائے گا دو بندے ایسے نے جڑا ہے کئی تھے کئی تھے سب کوئی لکھ دے پہنے ضائع نہیں ہون دے نا نبیدہ نعرہ لائے کرے قبر چاکھن گئے دنیا تے ایسی ویڈیو بنا دے رہے ہیں یا رسول اللہ آدھا رہے ہیں میری دعا ہے میرے کریم نبیدی ظنفہ واللیل دے صدق اللہ ماجیدی بخشی فرما کے جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمایا جنہیں اعلیٰ محبت تشریف لے آئے ہو سب دی آدھی قبول ہو گئے آخر دعویٰ ان الحمدللہ رب العالمین